ناریل کی تیل میں بس یہ دو چیزیں ملا کر چہرہ ساف کر لو ایک ہی بار میں چہرہ اتنا ساف اور گورا ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی آج میں آپ کو ناریل کی تیل سے ایک ایسی ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں جو کی چہرے پر بہت زیادہ گلو دیتی ہے اور کالے پن کو ساف کر دے گی اور سردیوں کی ٹائم پر اس کو یوز کرنا بھی بہت ایزی رہے گا کیونکہ میں جانتی ہوں سردیوں کی ٹائم پر آپ لوگوں کے لیے فیس پیکس یوز کرنا یہ سب بہت تھنڈی دیتا ہے تو اسی لیے بہت ہی ایزی اور بہت ہی امیزنگ سلیشن بتا رہی ہوں سب سے پہلے یہاں پر ایک پین کے اندر آپ کو ڈالنا ہے پانی تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں تو اچھی جس سے جب یہ پانی گرم ہونے لگے تب آپ اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا کوکنٹ آئل کیونکہ سردیوں کی ٹائم پر کوکنٹ آئل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فریز رہتا ہے تو اس کو میلٹ کرنے کے لیے ہی ہم یہاں پر یہ کوکنٹ آئل پانی کے اندر ڈال دیں گے ناریل کا تیل آپ کی توجہ کیلئے اتنا میریفیشل کیوں ہوتا ہے دیکھیں سردیوں میں آپ کی توجہ کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو پریپیر کرنے کے لیے اور توجہ میں ایک نیا یود دینے کے لیے ناریل کا تیل جو ہوتا ہے بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوتا ہے یہ آپ کی سیلز کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے اندر سے اور نیچرل گلو بھی دیتا ہے تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں آپ اس کو بنانا شروع کرنے سب سے پہلے آپ ایک بول لے لیچیے اور اس میں آپ کا جو فرسٹ انگریڈنٹ جائے گا یہ ہے جانسن بیبی واش میں یہاں پر جانسن بیبی واش اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کی سکن کے اوپر جو بھی تیننگ ہے جو ڈیڈ سکن ہے وہ اچھے سے نکل جائے گی تو آپ چاہے تو یہاں پر اپنا کوئی فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک چمچ ڈال دیجئے اس کے اندر جانسن بیبی واش یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد سیکنڈ انگریڈنٹ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایلویرہ جیل یہاں پر آپ کو مارکٹ والا ہی ایلویرہ جیل یوز کرنا ہے ایلویرہ کی ایک چمچ آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ایلویرہ سکن کو سوود کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بہت زیادہ وینفیشل ہوتا ہے تو اسی لیے یہی ایڈ کریں گے تھرڈ انگریڈنٹ یہاں پر یوز کریں گے کوکنٹ آئل تو یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ کوکنٹ آئل اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے لیمن جوز تھوڑا سا آپ اس کے اندر لیمن جوز ڈال دیجئے اور ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ایک سلیشن بنا لیجئے دوستو یہ سلیشن آپ کے چہرے سے نہ صرف ڈاک ٹاننگ کو ریموو کرنے میں ہلپ کرتا ہے بلکہ سکن کو بہت سمودھ اور سوفٹ بھی بنائے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر تھوڑا سا وارم وارٹر لے لیا یوز کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس سلیشن کو لے کر آپ کو اپنے فیس پر کچھ اس طرح سے لگانا ہے اور جنٹلی آپ نے مساج کرنی ہے سر کلیر موشن میں فیس پر بھی آپ اسی طریقے سے لگا کر کے مساج کریں گے اور مساج کرنے کے بعد میں آپ اس کو وارم وارٹر کے ساتھ میں اچھے سے ساف کر لیں گے کلین کر لیں گے اپنی سکن کو اس ٹیمری کا ریزلٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور یہ بہت ہی ایزی اینڈ کیک بھی ہے تو آپ اس کو فٹا فٹ سے بنا کر کے اوپری جنمی کالی پرت کو ساف کر سکتے ہیں سکن کو بہت سمودھ بنا سکتے ہیں بیل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے